بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈنٹ ڈبلی ایسٹوڈیو کی جانب سے محمد واجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میرے پاس ہے جی ڈی بی ای ایس او سی بانزروان کی تو یہ سفرنگ دوزار اکیس کی ہے اس کا کوئسٹن پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں غریب جو ہیں غریبی ثقافت جو ہے یہ تعلیم کو کس طرح محدود کرتی ہے تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے اپنے کومنٹس دینے ہیں اپنا جواب دینے ہیں تو ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے ہر انسان کے اپنے نظریہ کے مطابق اس نے اس کا جواب دینے ہیں تو کوئی جواب ایک دوسرے کا میچ نہیں کرنا چاہیے بازوکر میچ کر بھی جائے تو اس میں تھوڑے بہت فرق ہونے چاہیے تو آپ نے اپنے ہی نظریات میں پیش کرنا ہے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں غربت کے تو اس میں تعلیم کے جو میار ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے اس پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک پیراگراف لکھنا ہے پیراگراف مختلف پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں چاہیے آپ اس کو ایک پیرے کی شکل میں لکھ لیں تو آپ نے مختلف پوائنٹس اس کے لکھنے ہیں تو یہاں پر میرے پاس یہ اس کے دو سلوشنز ہیں تو میں دونوں سلوشنز آپ کے خدمت میں پیش کروں گا تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ کرتا چل جاؤں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں پہلا یہ اپشن ہے میرے پاس سکولوں میں تداج ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیوں کم ہوتی ہے کس وجہ سے کم ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ لو انکم ہے پیرنٹس سے گیب پریلٹی ٹو انکم ایز کمپیر ٹو دیئر چیلڈز سٹیڈی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسے موازنہ کرتے ہیں ان کے پاس اتنے اساسیں نہیں ہوتے ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے تو وہ غریبی کی حالت میں ہوتے ہیں اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی انکم کو مدد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو سٹیڈی سے دور کر دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کو کسی فیکٹری میں یا دکان پر چھوٹی موٹی کس نہ کسی روزگار میں کاروبار میں وہ ان کو دکیل دیتے ہیں ان میں انوالو کر دیتے ہیں پہلی ریزن تو یہ ہوگی دوسری ریزن یہ ہے کہ پیرنٹ سے کیا پور پیرنٹ سے آر بیزی ورکنگ تیل نائٹ جو غریب والدین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن تھکے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے سکتے وہ اپنے بچوں کی جو ریپورٹ ہے وہ پراغرس ہے وہ اس کو بلکل نہیں دیکھ سکتے جس کی وجہ سے ان کا جو تعلیمی حالات ہے وہ محدود ہو جاتا ہے اور ان کی بگھڑنے کے حالات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے جانس زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ مختلف کٹیگری میں جا سکتے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پر تو بنیادی جو لوازمات ہیں یا خرچے ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے کیونکہ ان کے پاس لو انکم ہوتی ہے تو یونی فارم بھی پرچیز نہیں کر سکتے نہیں خرید سکتے کاپیز اینڈ پینسل پران دیرچارڈ اور کاپیز بھی نہیں دے سکتے پینسل بھی نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ناٹ گیٹ ایڈوکیشن پراپر لے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تعلیم ریگولر نہیں آصل کر سکتے ہر ایڈوکیشن کاسٹ لی تو ہر ایڈوکیشن جیسے کہ بی اے کی تعلیم ہوگئی ایم اے کی تعلیم ہوگئی یا ایف اے کی تعلیم ہوگئی یعنی کہ اس کٹیگری کی جو تعلیم ہے ہر ایڈوکیشن ہے بی اے سی ایم اے سی ایم فیل بی ایج ڈی وغیرہ تو یہ ان کی کاسٹ جائے بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ اس تعلیمی خرچے کو آدھا کر سکیں کیوں اب یہاں پر یہ ریزن بتائی جائے گی کہ آلتھاؤ گورنمنٹ گیو فری ٹیکسٹ بک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ فری ٹیکسٹ بک بھی دیتی ہے اور سٹوڈینٹ کو ٹیکسٹ کلاس تک بٹ فیس ہائر لیول آر ٹو یہاں پر یہ پوینٹ صرف اور صرف پرائیویٹ سکولوں کے لیے ہے کیونکہ پرائیویٹ سکولوں میں فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ سکولوں میں فیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی میکسیمم دس روپے بیس روپے منتلی ہوتی ہے وہ تو آسانی سے پیگ کی جا سکتے لیکن پرائیویٹ سکولوں کی فیسیں میٹرک تک کلاس کی بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں تو غریب والدین کے لیے یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے تو جب وہ میٹرک کا امتحان پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنی تعلیم کو وہ سٹاپ کر دیتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد کی شکل میں چلڈرن ہیلتھ ایشو اب یہ بھی ایک پرابلا میں ایک مسئلہ ہے کہ اس طرح کے ایک جب انسان کی انکم کم ہوگی اس کے پاس زرائے کم ہوگی روزی اس کے پاس کم ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بچوں کی بھی سیاتھ جو ہے نا وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ موقع پر ان کی میڈیسن نہیں لے سکے گا اور دوائی نہیں کر سکے گا تو جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو جائے گی ان کی ہیلتھ ایشو جو ہے وہ بن جائے گا اب یہ ایک سلوشن تو اس کا یہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے اور یہاں پر ایک اور سلوشن بھی ہے وہ بھی اس سیم اس سے ملتا جلتا ہے آپ نے کپی پیسٹ نہیں کرنا ہے اس کا سلوشن آپ کو یہاں پر ویب سیٹ دی جا رہی ہے اس پھر آپ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے سے سلوشن لینا تو یہ فون نمبر آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا آپ کو رابطہ کر لیں اب یہاں پر پہلا پرنٹ اس میں بھی وہی ہے کہ کاسٹ آف ایڈیوکیشن اس کو تھوڑ سا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر لیک آف اویرنس ہے اویرنس ہے یعنی کہ ان کو پتا نہیں ہوتا تیسری نمبر پر سکول فیملی کنیکشن یعنی کہ سکول کے ساتھ جو والدین کا تعلق ہے وہ کنیکشن نہیں ہے چوتھے نمبر پر ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ یا ڈال ایڈیوکیشنل سسٹم پانچویں نمبر پر ایڈیوکیشنل سسٹم پانچویں نمبر پر ایڈیوکیشنل فیملی کنیکشنل بیک گراؤنڈ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے آپ نے صرف اور صرف ایک انگوٹھے پریس کرنا ہے لائک کرنے کے لیے موسیقی